اسلام علیکم ویڈیو کے اندر بتانے والا ہوں اسے یہ کر سکتے ہیں اور ایسی ایک بریلینٹ ویب سائٹ ہے جو کہ آپ کو بتانے والا ہوں یہ کوئی سپونسر ویڈیو نہیں ہے میں نے بہت زیادہ سیچ کر کے یہ ویب سائٹ آپ کے لئے ڈھونڈی ہے جلد سے جاتے ہیں اس ویب سائٹ کو اوپر اس ویب سائٹ کا نام ہے سینڈ بیگ اور اس کے اوپر اس کے تین موڈ ہیں سنیپ میکس سنیپ سے یہ ہے کہ آپ ون ٹائم اپ لوڈ کر سکتے ہیں کسی بھی فائل کو آپ جسٹ اپ لوڈ کریں گے اور وہ جس کے اوپر بھی آپ بھیجیں گے وہ صرف ایک بار ڈونڈ کرے گا اس کے بعد یہ فائل ریموو ہو جائے گیا ٹھیک ہے باقی آپ اس کے اوپر جا کے پڑ سکتے ہو میکس فائل ہے یہ بھی آپ کی فائل جو ہے وہ جیسے آپ لوڈ کریں گے یہ پندرہ جی بھی تک اپ لوڈ کر سکتے اس پہ اور مگر اس کے ساتھ یہ ہے کہ جب تک وہ مطلب تیس دن کے اندر ڈونڈ ہوتی رہتی ہے فائل تب تک وہ فائل آپ کی ریموو نہیں ہوگی ٹھیک ہے تیس دن کے اندر کوئی نہ کوئی بندہ اس کو ڈونڈ کرے یا اوپن کرنے چاہیے جو پیچ پہ ہے وہاں سے اپ لوڈ کر سکتے ہیں آپ کی مرضی چاہے وہ چاہے پانچ جی بی کی فائل ہو وہ چاہے دس جی بی کی چاہے وہ بیس جی بی چاہے تیس جی بی ٹھیک ہے جس کو بھی آپ کو سینڈ کرنا ہے وہ اس کا ای میل دے دیں گے کوئی بھی جیسے کہ آپ کا ای میل جو ہے وہ یہاں پر آ جائے گا جس کو بھی آپ کو سینڈ کرنا ہے اس کا ای میل آپ یہاں پر دیں گے اور اس کے بعد آپ یہیں پر کچھ بھی ای میل میسج کچھ بھی میسج دینا چاہتے ہیں اس میں تب بھی آپ دے سکتے ہیں اس کے ساتھ ہم ہم یہاں مور پہ ککلک کرتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھتے ہیں پی programme applies اس کے بعد آپ مکسیم اپلوڈ اینڈ ہے مکسیم انفنیٹی کا مطلب ہے کہ آپ جتنی مرضی بار اگلے بندہ اس کو جارے رکھیں ورنہ آپ یہاں پر اس کے وہ جو ہے وہ سیٹنگ آپ نمبر چینز کر سکتے کہ کوئی جس کو بھی آپ لنک سینڈ کر رہے وہ صرف دو بار ڈونڈ کر رہے یا دس بار ڈونڈ کر سکتا ہے اس سے زیادہ ڈونڈ کرے گا مطلب آپ ایسا چاہتے ہو کہ وہ بانٹے نہیں مطلب کسی گروپ میں دے گا تو زیادہ بات ایک ساتھ ہی وہ تیسے لوگ ڈونڈ کر لیں گے اس لئے آپ چاہتے ہیں کہ دو تین بار ہی ڈونڈ کر سکے تو بھی آپ یہ سیٹنگ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے ایمیل نوٹفکیشن ایمیل آپ کے پاس آ جائے جیسے ڈونڈ کرے گا کوئی آپ کے پاس آ جائے جو بھی آپ لنک اپلوڈ کر رہے وہ ہفتے بعد سات دن بعد اٹمیکلی ریموو ہو جائے یا ایک دن بعد یا جب بھی آپ چاہتے ہیں تیس دن تک آپ یہ رکھ سکتے ہیں تیس دن تک فائل آپ کا رہے گا اس کے بعد اٹمیکلی ریموو ہو جائے یہاں پر آپ ڈیٹ سلیک کر سکتے ہیں ڈے سلیک کر سکتے ہیں کتنے دن بعد یہ لنک اس ایمیل کے اوپر جائے وہ آپ اٹمیکلیز یہاں پر سیٹ کر ستے ہیں زیرو دن مطلب سیم ٹائم ہی چلا جائے تو اپلائے کر کے آپ دے سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ ایزلی اس ویب سائٹ سے اپلوڈنگ کر سکتے ہیں یہ کوئی سپونسر ویڈیو نہیں ہے میں نے جسٹ آپ کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں یہاں سے آپ کلک کر کے پورا پورا فولڈر آپ سلیک کر سکتے ہیں اور یہ ہاں پر آپ پریس کر کے تو آپ کوئی بھی فائل بھی سلیک کر سکتے ہیں جو آپ کو چاہیے جو بھی آپ کو اپلوڈ کرنی ہے وہ آپ ایزلی اپلوڈ کر سکتے ہیں میں مطلب 1 ایمی کی فائل اپلوڈ کر رہا ہوں آپ کوئی بھی فائل اپلوڈ کر سکتے ہیں جسے کہ 30 جی بھی ہے 30 جی بھی ہی اپلوڈ آپ کر سکتے ہیں لوگن آپ کو کرنا بلکل ایزی ہے یہاں پر آپ کو پاس لوگن کا اپشن آ رہا ہوگا جس لوگن کرو سین اپ وغیرہ کر کے کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ میری فائل اپلوڈ ہوگی ہے آپ کسی بھی ایمیل کے اوپر جیسے کہ دینا چاہتے ہیں ہو گیا اوکے انٹر کر دیتے ہیں اور اس کے زیادہ آپ اور بھی ایمیل دینا چاہتے ہیں مطلب ایک ٹائم میں ایک یا دو یا دس لوگوں کو بھی ایک فائل سینڈ کرنے چاہتے ہیں تو اور اور بھی آپ سیلیکٹ کر کے انٹر کر دو ٹھیک ہے ایمیل پہ آپ کلک کر دو اس کے بعد میسیج جیسے کہ this is test file upload is gb اوکے اس کے بعد آپ سیٹنگ پہ کلک کریں گے پاس ورڈ جیسے کہ میں پاس ورڈ دے رہا ہوں پاس ورڈ دے رہا ہوں digipik.com ٹھیک ہے سیمپل اور ہم چاہتے ہیں صرف ایک بار ہی دو نوڈ ہو تو وہ بھی ہم کر سکتے ہیں اس کے بعد all time ہم میں notification آئے تب بھی ایک دن expiry date ہے اس کی اور اسی time ہی upload ہو جائے مطلب send ہو جائے simple apply پہ کلک کرتے ہیں apply ہو چکا ہے ٹھیک ہے option updated successful اور یہاں پر آپ جیسے یہ ہو گیا اس کا آپ کو link بھی مل جائے گا link بھی آپ اگلے بندے کو send کر سکتے ہو اور اس کے بعد آپ send email پہ بھی کلک کر سکتے send email پہ email send ہو چکا ہے successfully آپ اپنے email کو جا کے چیک کریں جو بھی مطلب جس کو بھی آپ نے دیا ہے اس کے اوپر یہاں پر آپ دیستے ہیں stand big ابھی کے ابھی ہی میرے پاس email آ چکا ہے یہاں پر آپ دیستے ہیں zero minute ابھی کے ابھی ہی email آیا ہے اور یہ بھی ایک چیز ہے اس کا cover وہ بھی آپ لگاستے ہیں یہاں پر جو show image میں نے ابھی یہ دی رکھی تھی اس لیے اوکے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جس کے پاس بھی email جائے گا اس کے پاس یہ ایسا image بھی آپ کے پاس جائے گا وہ چاہے logo ہو کچھ بھی وہ بھی آپ دے سکتے ہیں اگلے بندوں کو یہ بتایا جائے گا کہ اس email کے تھرو آئی ہے اتنی mb کی فائل ہے اتنی فائلز ہے یہ وہ سب کو اور یہاں پر جو message میں نے دیا تھا وہ ہے this is test file اور uploaded 30GB ٹھیک ہے اس طرح سے آپ جو ہے وہ notification کر سکتے ہیں اس کے پاس link بھی جائے گا وہ get your file پر click بھی کر سکے گا get your file پر ہم click کرتے ہیں جو بھی ہم اگلے بندوں کو send کریں گے جیسے link پر click کرے گا کچھ اس طرح سے اس کے پاس interface آئے گا yes اور یہاں پر آپ سے وہ password بنائے گا جب تک password نہیں دیں گے تب تک وہ download ہی نہیں ہوگی ٹھیک ہے digipick.com ٹھیک ہے میں نے جیسے کہ وہاں پر password دیا تھا وہی password دوں گا تب ہی ہوگا ورنہ اور کچھ password دوں گا تو نہیں ہوگا unlock transfer ایسا کرے گے اور download all پر یا ایک ہی file ہے تو ہم یہاں پر بھی ہم click کر سکتے ہیں download پر click کریں گے اگلا بندہ جو بھی ہمارا ہوگا جس کو بھی ہم send کر رہے ہیں drone پر click کرے گا download ہو جائے گا simple یہاں پر آپ کے پاس وہی same file download ہونے کے لئے آ چکی ہے آپ start پر click کریں گے download ہو جائے گا cancel پر ہم فیلال click کرتے اور اس کے بعد جیسے کہ میں نے آپ کو بولا تھا کہ ہم نے یہ وہاں پر لکھا تھا کہ صرف ایک بار ہی file download ہو تو جیسے ہی وہ دوسری بار اس کو download کے لئے جائے گا تو یہ download دیکھتے ہیں ہوتی ہے یا نہیں جیسے ہی دوسری بار download کے لئے جائے گا تو expire ہو جائے گا ٹھیک ہے میں نے اس کے option بھی بتائے اور آپ کو options کے اوپر کام کر کے بھی آپ کو بتائے اس کو آپ copy link کر کے مطلب کدھر بھی اور آپ send کرنے چاہتے ہیں تب بھی کہا ستے ہیں اس کے بعد جیسے آپ نے login کر رکھا ہے dashboard میں جائیں گے تو آپ کو جتنی بھی file آپ نے upload کر رکھے ہوں گی وہ بھی آپ کو یہاں پر show ہو جائیں گی تو یہاں پر ابھی میں نے جیسے کہ transfer کری ہیں سب کچھ یہاں پر آپ کو پر show ہوتا ہے آپ اس کو delete کرنا چاہوں تو کر سکتے simple امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت زیادہ عزب دست اور amazing ہوگا اور آپ کے کام میں آئے گا آپ کو اس کے حوالے سے اور بھی کوئی بھی problem آتی ہے کچھ بھی آپ اور پوچھنا چاہتے ہیں آپ مجھے comments کر سکتے ہیں یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی file remove نہ ہو اور آپ کو چھوٹی file ہی صرف upload کرنی ہے یہ والی میری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اس میں میں نے یہ بتا رکھا ہے کہ آپ چھوٹے موٹے files کیسے upload کر سکتے ہیں لائف ٹائم کے لئے thank you so much for watching اللہ حافظ